تو اس وقت جی موجود ہوں میں چوہ خالصہ اور مہن چوہ خالصہ کا بزار ہے جی پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اور یہاں پر جی کل کل جو ہے صبح کے ٹائم یہ گاڑی کا ایکسیجنٹ ہو گیا سنے میرے جی ٹرائیور کی آنکھ لگی رہی یعنی سو گیا تھا تو اب بھی گاڑی آ کسی لی مارکیٹ میں لگی ہے جی بچت ہوگی جی الحمدلہ ٹرائیور بھی بچ گیا اور سارپ جو آدمیٹا اس کے چھوڑا بروزخمی ہوگی جو کہ ڈڈیال والی سیڈ کی گاڑی بتا رہی ہے جی ڈڈڈیال میرپور والی سیڈ کی کسی آدمی کی گاڑی ہے تو بچت ہوگی ہے جی یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بلکل چوہ خالصہ بزار میں جی آئی یعنی پنٹی والی سیڈ سے گاڑی آ رہی تھی تو اس سیڈ سے جی اس مارکیٹ میں جا کے لگی ہے جی تو ابھی جی کرین ویرا تو مگالی کی ہے کرین ویرا کھڑی کی کی شاید کچھ اس کو نکال لیں جو ہے وہ بند سکتے کچھ سرکٹ تو ابھی دیکھیں کرین ویرا بھی کھڑی کر دی گئی ہے اور جی گاڑی جی پرانٹس کا تقریباً ڈیمیج انجن میں رہا دی تقریباً سارا ہی ڈیمیج ہو گیا اور بیک سائیڈ بھی اوپر یہ جو چھت گری ہے اس کے اوپر تو اوپر والی سائیڈ بھی تقریباً جی ساری تقریباً فاری ہو چکی ہے آگے والی ایسا بھی تقریباً فاری ہے اور پیچھے بھی تقریباً جی فاری ہو چکی ہے تو اچھا کہا تھا گاڑی کو نقصان ہو گیا لیکن الحمدللہ جی آدمی جو چلا رہا تھا وہ بھی بچ گیا پھر اس کے ساتھ آدمی رہا تھا وہ تھوڑا بہت زخمی ہوئے تو بچت ہو گئی جی اللہ نے بچا لی ہے جن کو صبح کے ٹائم جی سننے میں آرہ جی کوئی سواری بیرہ اس نے اتار نہیں تھی ائرپورٹ والے سائیڈ بھی تو سننے میں آرہ جی کل شام کو اس نے پنڈی والے سائیڈ بھی سواری بیرہ اتار یہ ائرپورٹ کی شاید یہ کون تھی اتار کے واپس آ رہا تھا تو اس کی سننے میں آرہ سوار کے ٹائم جی اس کی آنکھ لگی تھی اس کی ویسے گاڑی ایک سائیڈ پر نکل کے آگے اس کیلئے مارکیٹ میں جا کے لگی ہے جی اور دوسرا جی چھٹ گر گیا جو پرانا چھٹ آج چک کریں ٹیارن بیرہ اور چوکی بیرہ لگی ہوئی تھی تو اس لئے بھی چھٹ کم زور تھی یہ یہ در کرین بیرہ جی ابھی سیڈی کریں گے شاید اس کو نکالیں گے کوشش کریں گے بھی ڈیکھیں فرنٹ بیرہ جی اس کا مکمل تقریباً فرنٹ اس کا تقریباً مکمل دور پر ڈیمیج ہو چکے اور اوپر سے چھٹ بھی اور بیک بھی تقریباً ڈیمیج ہے جی اچھی خاصی ڈیمیج ہو چکی گاڑی چوہ خالصہ مہن بزار ہے جی یہ گاڑی کی دوسری سائیڈ ہے یہ آپ لوگ جیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ گاڑی کی ابھی جی کرین کو سیدھا کر رہے ہیں ابھی اور ابھی آج ان کا جی نکالنے کے راتے گاری کو نکال لیں کوشش کریں گے کل ایکسیڈنٹ ہوئی جی کل صبح کے ٹائم یہ یہ چک کریں جی بلکل بھی کرین کو بلکل سیٹ کر رہے ہیں تاکہ اوپر سے جو لینڈ چھت گیر ہے جی اس کو ہٹا سکے پھر گاڑی کو تھوڑا برسیدہ کر کے جی نکال لیں کوشش کریں یہ آپ لوگ چک کر سکتے جی یہ گاڑی ہے جی اور بچت ہوگی جی ڈرائیور بھی بچ گیا جی ساتھ پہ تھوڑا جو اس کے آدمی بیٹھا تھا وہ تھوڑا بہت زخمی ہوئے لیکن بچت ہوگی جی الحمدللہ جدنے ایکسیڈنٹ لگ رہا ہے تو اتن نقصان ہی ہوا گاڑی چلیں یہ آنے جانے چیز ہے بن جاتی ہے جی جان بچی تو لاکھوں پائے ے پھر گیا موسیقی موسیقی ابھی تھوڑا سا پیر سی چھتکہ اتار آ گیا گاڑی کے اوپر سے اور موسیقی 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 کا خطرہ ہے تو ابھی یوں کریں کہ جی کہ چھت کو باندھ کے چین کے ساتھ کرین کے ساتھ اور پھر جی گاڑی کو باندھیں گے ٹریکٹر کے ساتھ اس کو ذرا سا آسرا کر کے جی چھت کو اور گاڑی کو جی کھینچ کے ٹریکٹر کی مطلب سے جی پیچھے نکال لیں کوشش کریں گے اور ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے اور ان کا ایڈیا تو یہی ہے یہی کچھ کرنے کا اراد ہے ابھی دیکھیں اللہ کرے جی آہ جو ہے وہ زیادہ نقصان نہ ہو ان کا ابھی دیکھیں کیا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اللہ کرے کہ جی بہتری ہوگا ابھی ٹریکٹر کا ویٹ ہے جی صرف ٹریکٹر آئے یہ دوبارہ اس پر جہاں سے نکال لیں گے بھی دیکھیں باقی کیا کرتے ہیں مزید یہ جی میں چوہاں سا مدار ہے جی جہاں پر یہ ایک سی جائنٹ ہوگا ہے جی پھر یہ ابھی اللہ کریں یہ نکال لیں گاڑی اور کچھ نہ کچھ ان کی بجٹ ہو جائے تو مجھے یلی ہے جی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے نماز بھی جا کے پڑھنی ہے تو ابھی ویڈیو کرتے ہیں انڈ تو اللہ نے بچا لیا جی ابھی سوٹ بھائی یہ بتا رہے ہیں جی جو یہاں پر کڑے انہوں نے یہ بتایا جی کہ ٹریکٹر کی بجٹ ہوگی وہ ساتھ بنا تھا وہ چھوڑا بہت زخمی ہوا ہے تو اس کی بجٹ ہوگی ہے جی اللہ کریں جی اللہ کو اپنے بھی سے مہن میں رکھیں نقصان جو ہونا ہوتا ہے جی وہ ہونا ہوتا ہے تو ابھی ویڈیو کرتے ہیں انڈ انشاءال آپ کو ملیں گے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیار رکھی گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ